السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی ابھی عمران خان نے پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے قوم کو کرونا وائرس کے حوالے سے تفصیلات فرہم کرنی تھی جو بھی انہوں نے ان کی قابینہ نے آپس میں مشورہ کیا اور اس کے بعد جو بھی حالات پیش آنے اس بارے میں قوم سے خطاب کیا یا اس کے بارے میں ایڈریس کیا بتانا تھا قوم کو جس میں ان کے ساتھ ایڈریس کے مشیر حفیظ شیخ صاحب بھی تھے اور ڈاکٹر مرزا صاحب بھی تھے اور ڈاکٹر زفر بھی تھے تین چار بندے اور بھی تھے انہوں نے بڑے اچھی باتیں کی جس میں انہوں نے بتایا قوم کو کہ پاکستان میں پہلا کیس 28 فیبرری کو آیا جبکہ اٹلی میں پہلا کیس 7 فیبرری کو آیا آپ اس کے حالات ابھی تک دیکھ سکتے ہیں یہاں تک اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہزار دفعہ اللہ نہ کرے ایسا کبھی پاکستان میں ہو جیسا کہ اللہ رحم کرے اٹلی میں ہو رہا ہیں تو بہت برے حالات ہو سکتے ہیں پاکستان میں انہوں نے عوام کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم نے یہ 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 اقدامات کی ہیں اور ان فیوچر ہمارے یہ یہ اقدامات ہیں صوبے جو ہیں وہ آزاد ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کی اپنی مرضی ہے ہم ان کو صرف مشورہ دے سکتے ہیں یہ عمران خان صاحب کا کہنا تھا جبکہ ہماری بکاؤ میڈیا کے سوالات کرونا وائرس کے بارے میں کم تھے زیادہ میڈیا کے بارے میں تھے اور زیادہ اپنے بزنس کو بچانے کے بارے میں تھے اپنے آقاؤں کو بچانے کے بارے میں تھے میرا ان سے یہ سوال ہے خیر وہ تو عمران خان صاحب نے بھی کہا اپنی پریس کانفرنس میں کہ جس طرح میڈیا پاکستان میں آزاد ہے پوری دنیا میں آپ کو کہنی ملے گا ایسی میڈیا پہ ہزار بار لانت جنہوں نے ایسی ایسی باتیں پوچھیں کرونا وائرس کے بارے میں ان کے سوالات کم تھے جبکہ ان کے سوالات زیادہ اپنے آقاؤں کے بارے میں تھے ان کے اپنے بزنس کے بارے میں تھے ان کے اپنے بزنس انٹرسٹ اور جو ان کے بڑے بڑے لوگ جو ان کو فن دیتے ہیں ان کے انٹرسٹ کے بارے میں تھے بندہ ان سے پوچھے پریس کانفرنس کرونا وائرس کے بارے میں کی جاری ہے اور اس میں کیا تک بنتا ہے بات کرنے کا کہ میر شکیل کو پکڑا ہوا ہے جی وہ فلانے کے ساتھ آپ نے اس کا بند کر دیا ہے وہ فلانے کے ساتھ آپ نے یہ کیا میڈیا والم ساتھ پوری دنیا میں آپ کو میڈیا اتنا آزاد کہیں نہیں ملے گا یہ سچ بات ہے جتنا میڈیا پاکستان میں آزاد ہے جتنی ان لوگوں کو چھوٹ ملی ہوئے یہ جو مرضی چاہیں کر لیں دنیا میں ویسے بھی دنیا میں اگر آپ میڈیا کو پابند کر دیں اس کے اوپر پابندی لگا دیں تو پوری دنیا میں آمن آسکتا ہے لیکن میرے خیال میں پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ آمن ہو جائے گا پورا پاکستان سکون سے ہوگا جیسے بہت سے میمز آپ سن رہے ہوں گے کہ اگر میں گھر میں آتا ہوں تو لگتا ہے کہ میں نہیں بچوں گا میں گھر سے باہر جاتا ہوں تو سب کچھ نار مل ہے سیم ایسی ہی صورتحال ہو رہی ہے آپ ٹی وی کے آگے بہت جائیں تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے پتہ نہیں آج پاکستان ختم ہو گیا ہر دوسرے دن دن ان لوگوں نے ایک نیا ایشو اٹھایا ہوتا ہے اس کے اوپر تین چار دن چلتے ہیں پھر اس کے بعد وہ ایشو ایسے ختم ہو جاتا ہے جیسے اس کے بارے میں ابھی کچھ ہے ہی نہیں سارا کچھ ختم ہو گیا ابھی ان لوگوں نے کوئی نیا ایشو اٹھا لینا ہے تین چار دن وہ چلے گا اس کے بعد پھر وہ ختم ہو گیا جیسے پتہ نہیں وہ ایشو یہ سولو ہو گیا اس کے بارے میں ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بالکل حل ہو گیا پھر سے نیا ایشو اٹھا کے اس کے اوپر کام کرتے رہنا ہے اللہ ہی ان کو ہدایت دے میڈیا والوں کو ان کے بس کا کام نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے بارے میں سوچ سکیں کیونکہ ان کا دماغ ان کے پیسے کے وقت چلتا ہے ان کا دماغ جو ہے ان کا دماغ ان کی جیب سے چلتا ہے ان کی جیب بھرتی رہے یہ سارے کام وہ کریں گے جو ان کا مالک ان سے کہلوائے گا جو ان کے آقا ان سے کہلوائیں گے جو ان کے بزنس پارٹنر یا جو ان کو فنڈز دینے والے کہلوائیں گے صرف وہی بات یہ کریں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس موزی بیماری سے بچائے اور اللہ تعالیٰ گورنمنٹ آف پاکستان کو اتنی استداد دے کہ وہ پاکستانیوں کی ہیلپ کر سکیں اللہ تعالیٰ ان کی ہیلپ کریں کہ وہ جس طرح پاکستانیوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کی ساری جو بھی کوششیں اللہ تعالیٰ پوری کریں آمین سم آمین ہم سب کو مل کر عمران خان کو گورنمنٹ آف سندھ ہو گورنمنٹ آف کے پی کی ہو گورنمنٹ آف بلوچستان ہو گورنمنٹ آف پنجاب ہو چاہے ہماری لوکل گورنمنٹ ہو ہمارے زلے کی ہمارے شہر کی ہمارے گاؤں کی کوئی بھی بندہ ہو اس کو پلیز فالو کرنا چاہیے اور پلیز فالو کروز کو جو بھی انسٹرکشن دے رہی ہے گورنمنٹ اس کو فالو کرو اور اللہ کا نام لو پلیز گورنمنٹ کی باتوں کو مانو یہ وقت آپس میں مزاق لڑنے آ یا دوسرے کی باتیں کرنے کا نہیں ہے ایک قوم ہو کر چلنے کا ہے وہ لوگوں نے میڈیا خلاف لڑائی نہیں کی انہوں نے آپس میں لڑائی نہیں کی کہ یہ ہوگا وہ ہوگا ایسا کرنا ہے ان لوگوں نے مل کر ایک قوم ہو کر کرونا کو اشکست دیا ہے تو ہم سب کو بھی یہی چاہیے پلیز خدا کا واسطہ ہے ایک قوم ہو کر پاکستان کو اس موزی بیماری سے بچائیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ